پاکستان پیپلز پارٹی ازادی صحافت پر یقین رکھتی ہے صحافیوں کے تحافظات دور کریں گے پریس کلپ کی بڑی اپورٹنس ہے اور پریس کلپ میں یا کسی کی آواز دبانے کی نہ ہماری سوچ رہی ہے نہ آئندہ اس طرح کی کوئی سوچ پروان چڑھے گی ایشوز ضرور ہوتے ہیں گائے بگائے حکومتوں میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اس کو اگر آپ کہہ دیں کہ انٹینشلی ایسا کیا گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ انکوائری میں سامنے آ جائے گا کہ وٹ ہیپنڈ ایکچولی اگر اس کو غور سے پڑھیں تو ہم اس آرٹیکل کو ضرور پڑھنا چاہیے وہ کہتا ہے انکنڈیشنل لویلٹی توورڈ سٹیٹ تو یہ جو آرٹیکل فائیو ہے اس کو ہم اکثر مس کر دیتے ہیں جب آرٹیکل نائنٹین پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو آرٹیکل فائیو کو ساتھ ملا کے پڑھ لیں تو بہت ساری چیزیں جو ہے وائٹریس ہو جائی ہیں علاوازی میڈم سپیکر ایک اور چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اور اس آگسٹ ہال کی میری تو خواہش تھی کہ ہم ایجنٹ موشن لے کر آئیں لیکن کیونکہ ہماری فلائٹ وہاں سے لیٹ ہوئی اور ہم وہ ایجنٹ موشن نہیں لے سکے اگر اپوزیشن لیڈر صاحب کا کنسنٹ ہو اور اپوزیشن کے دوستوں کا اور حکومت کے دوستوں کا کنسنٹ ہو تو ایک بڑا ایشو آج کل جو بلوچستان کا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس پہ یہ آگسٹ ہال جو کہ نمائندہ ہال ہے جو کہ پورے بلوچستان کی نمائندہ کرتا ہے گوادر سے لے کر جوب تک وہ اس جتنے آنڈربل میمبرز ہیں وہ ایس پی کے حوالے سے جو ہمارے ٹیسٹ ہوئے تھے اور ایس پی کے کوئی کنسنٹنسی ملی تھی ٹیسٹنگ سسٹم آیا تھا اور اس میں ہم نے ٹیچرز ریکروٹمنٹ کے لیے کہا تھا اور پھر وہ کیس آنڈربل ہائی کورٹ میں گیا وہاں سے آنڈربل سپریم کورٹ میں گیا اور پھر سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیجن آیا اگر ہمارے دوست آج پرپیرڈ ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ایک اوبجیکٹیو ڈیبیٹ ہو اس ہال میں کہ ایک کنسنسیس ڈیولپ ہو سکے ایک اٹلیسٹ ایک سنس آ سکے کہ بلوچستان کے لوگ اس پر چاہتے کہ ہیں بہت بڑی ڈیویزن ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس پہ بہت ارگولیٹریز ہوئی ہیں بہت پیسوں کا لیندین ہوا ہے خرید و فروخت ہوئی ہے پہلے دن سے ہماری حکومت اس بات پر فرم ہے کہ کسی بھی طریقے سے بلوچستان کے لوگوں کو یہ جو نوکری بیچلے کا سلسلہ ہے اس کو روکا جائے اس کو ڈسکوریج کیا جائے اور میرٹ پر بھرتیا کی جاؤ اور پھر جب پیچرز کا معاملہ ہو اور پھر جب پیچرز کا معاملہ ہو تو میڈم سپیکر یہ پھر اور سنسٹیف ہے بیکوز جس ٹیچر میں بھرتی ہونا ہے اگر وہ میرٹ پر بھرتی نہیں ہوگا تو وہ پھر کیا کوائلٹی ایڈوکیشن دے سکے گا سرپراست بکٹی کا مزید کہنا تھا کہ سردار بہادر خان یونیورسٹی میں اساتذہ کی بھرتی کے معاملے پر اسملی میں بحث ہونی چاہیے جب اساتذہ میرٹ پر بھرتی نہیں ہوں گے تو وہ کیا ہی اچھی تعلیم فرہام کریں گے بلوچستان میں نوکریہ فروغ کرنے کا سلسلہ اب مزید نہیں شلے گا واضح رہے کہ بلوچستان اسملی کے آج کے اجلاس میں صحافی برادری نے ووک آؤٹ کیا تھا جس کے بعد صحافیوں کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ اور شدید نارے بازی بھی کی گئی صحافیوں کی جانب سے شارٹ آف ڈیمانڈ وزیر آلہ کے سامنے پیش کیا گیا وزیر آلہ بلوچستان نے رحمہ سولے بلوچ اور زابط ریکی پر مشتمل وقت کو مذاکرات کے لیے بھیجا تھا درامت کی یقین دھیانی کروائی گئی جس کے بعد صحافی برادری نے احتجاج ختم کر دیا واش نیوز کوئٹا بلوچستان